موسیقی 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 آپ کار میں اپنی بہنی اپنی بیٹی کے ساتھ ٹریول نہیں کر سکتے ہیں یہ زیادہ چھچھوڑے اتنے زیادہ بائیکرز ہوتے ہیں کہ ان لوگوں نے آپ کا جینا حرام کر دینا ہے یہ وہی جولا عوام ہے جو پیسے کی کمی کی وجہ سے مری تو نہیں جا سکے ہیں لیکن انہوں نے یہاں پر اپنے بائیک کے سلنسر کو نکال کر یہاں کے عوام کا جینا حرام کر کے رکھ دینا ہے جولا قصان کوئی مجھے یہ بتایا یہ بائیک کے سلنسر کا نکالنے کا کیا مطلب ہے لیک پاکستان کیا بائیک پر آزاد ہوا تھا یا میں اگر یہ کہوں کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن فل ٹل ماحول میں اپنے بائیک پر پاکستان کا نقشہ بنا رہا تھا تب یہ ایک بھی لائن اس سے صحیح نہیں لگا میں خلصے اس وجہ سے ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور بائیک پر رات و رات گھمتے رہتے ہیں آزادی کی جشن مانانے کے لئے میرے بس میں ہو نا جو اپنی بائیک سے سلنسر نکال لیتا ہے اسی سلنسر کو اس کی اندر کر کے کہوں نا شبابی باغ جینا حرام کر کے رکھ دیا لوگوں نے ڈسکسٹنگ پیپل بیہودگی کی انتہائے اور پیپڑی بجانے سے تم لوگ کیا شو کرنا چاہتے ہو یہ کونسی آزادی کی تحریک ہے کونسی آزادی کی جشن ہے کہ تم لوگ پیپڑی اور باجہ بجاتے رہتے ہو صرف یہ بتاؤ کونسی آزادی کی تحریک چلا رہے تھے سیریسلی مین کوئی سنس سے کام لو what is this لاشت میں یہ کہوں گا کہ باجہ چھوڑو کوئی کریٹیف کام کریں درخت تو لگائی سکتے ہیں درخت اگر نہ سیجھ تو کسی پودے تو ہم پانی دے سکتے ہیں اگر پودے بھی نہ سیجھ تو اپنے چھت پر ہم پرندوں کے لئے پانی تو رکھی سکتے ہیں بجانا اور رہنانا چھوڑ دو اور آزادی کی رسپیکٹ کرو یہ آزادی ہمیں یہ ہی نہیں ملی ہے بہت زیدہ قربانی ہے اس کے پیچھے رسپیکٹ فار آل آور شہدہ اور پاک آرمی زندہ باد لبیو شورٹ سی ویڈیو میں نے بنای ہے برٹو دے پوائنٹ بنائی ہے اگر پسند آئے تو پلیز دو ہیٹ دے لائک بٹن اور سبسکرائب ماشکلین اور شیر از مچ از پاسبل تینکیو سو مچ